احمد جوے صاحب کے مذہبی افکار ایک تنقیدی جائزہ فلسفہ تصوف اور علم دین کی تکون میں احمد جوے صاحب کا مذہبی فکر کس رخ سے سامنے آتا ہے؟ خلصفیانہ تشکیق اور زبان کی دلالت کی ادم قطیت اور اسرار کے ساتھ وہ ایمانیات کو کن بنیادوں پر استوار کر پاتے ہیں؟ ان کے فکر پر یہ ایک بڑا سوال ہمیشہ قائم رہتا ہے اپنے ایک حالیہ لیکچر بانوان آگے دیکھنا سیکھو میں اپنی فکری بنیادوں کا تعرف کراتے ہوئے اس کا جواب انہوں نے فرہم کیا ہے انہوں نے کہا کہ خدا پر ایمان علم کی کسی بھی شرط سے بینیاز ہو کر اختیار کیا جائے اس کے بعد استدلال کی قوت فرہم کی جائے اور شعور کو ایمان سے ہم آہنگ کر لیا جائے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس فکر کی بنیاد بے علمی پر استوار کی گئی ہے اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا خلصفیانہ تشکیق پر اعتماد کا نتیجہ ذرائع علم پر ادم اعتماد کی صورت میں نکلنا لازم ہے اس کے بعد مذہبی بیانات پر ایمان لانے کی کوئی بنیاد نہیں رہتی بے نتیجیت جہاں منتحائے کمال علم ہو زبان کے ذریعہ جہاں گونگا نہیں تو لا یقادو یوبین قرار پائے جہاں علم کا اس بات ہی محل نظر ٹھہرے وہاں علمی بنیادوں پر ایمان لانے کا مباحثہ کیسے بار پا سکتا ہے چنانچہ یہی راہ بچتی ہے کہ ایمان کو علم کا موضوع نہ بنایا جائے اور علمی شرائط سے بنیاد ہو کر ایمان لانے اور بچانے کا مشورہ دیا جائے اس غیر علمی اپروچ کو قرآن مجید بغیری علم اور بغیری حق جیسے الفاظ میں حدف تنقید بناتا ہے اپنے مخاطبین سے پوچھتا ہے کہ علمی شرائط پوری کیے بغیر وہ اپنے موت اقداد کو کیوں تسلیم کیے ہوئے ہیں ان کی بے علمی اور بے اقلی پر اسرار کے سبب ہی سے وہ خدا کے غزب کا شکار ہوئے غور کیجئے کہ علمی شرائط سے بنیادی کا یہ مقدمہ ایمان کے بعد دعوت دین کا مقدمہ بھی تحلیل کر دیتا ہے مخاطبین سے کیا کہا جائے کہ کسی علمی شرط کا مطالبہ کیے بغیر اسلام کے خدا پر ایمان لے آؤ دلائل بعد میں فرہم کیے جائیں گے ادھر سے بھی یہی جواب متوقع ہے کہ علم سے بنیازی کی یہ سہولت انہیں بھی میسر ہونی چاہیے ایمان باللہ یا ایمان بالغائب علم کا مسئلہ ہے قرآن مجید خدا اور آخرت پر ایمان لانے کی جو بنیادیں فراہم کرتا ہے وہ علم، اقل اور فطرت کے مسلمات اور تاریخی شواہد پر مشتمل اور مبنی ہیں ان کے ابلاغ کے لیے زبان کا جو واسطہ اختیار کرتا ہے وہ واضح انسانی زبان، انسانی اسالیب اور مہاورے پر مشتمل ہے خدا کے کلام نے یہ تعیونات اسی لیے قبول کیے کہ اس کا پیغام انسان کے لیے قابل فہم ہو سکے اور وہ پوری قطعیت سے قابل فہم ہے ایک واضح کلام کا غلط یا درست فہم کلام کا نقص نہیں ہوتا فہم کا نقص ہوتا ہے اس سے کلام ذنی نہیں بن جاتا لغت، سولے زبان، تناظرات بیان اور تدبر کا حق ادا کر کے فہم کو درست کیا جاتا ہے ہمارے پاس زبان و بیان اور اقل و فہم کے مسلمات کی صورت میں وہ میارات مجود ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم ایک کوالی فائٹ فہم کو درست اور دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں یہ کام ہم ہر علم و فند اور روز مرہ کلام میں کرتے ہیں یہی کام ہم قرآن مجید کے مفاہیم متین کرنے میں بھی کرتے ہیں علمی اور اقلی حریت کے اس دور میں الہات کا چیلنج اس لیے بھی موثر ہوا کہ اہل ایمان کی اکثریت کے ہاں اپنے ایمان کی کوئی علمی بنیاد نہیں تھی الہات کا مقابلہ ایمان کو علمی بنیادوں پر استوار کر کے ہی کیا جا سکتا ہے وہ مذاہب جو علمی بنیادوں سے محروم ہیں یہ مجبوری ان کے پیروکاروں کی ہے کہ علمی شرائط سے بے نیاز ہو کر اپنے معتقدات کو بچائیں یا الہات قبول کر لیں اسلام پورے قد سے اپنی علمی بنیادوں پر استوار ہے اسے علمی شرائط سے بے نیاز ہو کر تسلیم کر لینے کا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں مذہب کو بے علمی سے مان لینے کے مشورے کی دوسری وجہ مذہب کو بھی تہذیب کے دائرے میں شمار کر لینا ہے مذہب تہذیبی روایت میں شامل ہوتا ہے مگر خود تہذیبی روایت نہیں ہوتا یہ ایک علم کا نام ہے اور اسے علم کے طریقے پر حاصل کیا جانا ہی اس کا حق ہے روایت محض اس لئے مانی اور منوائی جاتی ہے کہ وہ تہذیبی میراث ہے مثلا ہمارے ہاں یہ مایوب سمجھا جاتا ہے کہ والدین نیچے اور اولاد اونچی مسنت پر بیٹھے ہوں اس کا جواز اس کے سوا کچھ نہیں کہ روایت یہی ہے لیکن مذہب کا معاملہ یوں نہیں وہاں بتانا پڑتا ہے کہ کچھ غیبی باتوں کو بند دے کے ہم کیوں مانتے ہیں کلام میں تائین مانا ایک حقیقت ہے روز مرہ کی باتیں ہوں یا لیندین کے معاملات یا عدالت میں قوانین و تناظعات کے مباحث کلام میں تائین مانا کے امکان کو تسلیم کر کے ہی پیش کیے جاتے ہیں اور اکثر اتفاق پر منتج ہوتے ہیں اتفاق نہ ہو پائے تو وجہ زبان کو نہیں دھرایا جاتا اقلی جذباتی تناظراتی یا تعصباتی محرکات گنوائے جاتے ہیں اختلاف فہم کلام کا خاصہ نہیں کاری کا مسئلہ ہے جو بیشتر معاملات میں دور کر لیا جا سکتا ہے دنیا انہی حقائق کو تسلیم کر کے چلی آ رہی ہے ورنہ ایک بڑا پاگل خانہ ہوتی جہاں کوئی کسی کو اپنی بات کا یقین نہ دلا سکتا تائین مانا کے منکرین خود اپنے موقف کی قطیت کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور اسی بنا پر لگاتے ہیں کہ ان کے کلام کو پوری تائین اور قطیت سے سمجھا جا سکتا ہے کوئی ابحام رہ جائے تو اسے واضح کیا جا سکتا ہے تضاد فکر و عمل کہ یہ نمونہ اپنے فکر و فلسفے کے خلاف خود اپنی شہادت ہے تائین مانا سے گریز کا منطقی نتیجہ صداقت کی عدب تائین اور موضوعیت ہے یہ اتنا خوشکن فلسفہ ہے جس نے ہر کفر و گمراہی کو جواز فرہم کر دیا ہے اس کے بعد بیانتداری کا تقاضہ تو یہی ہے کہ کسی بھی بات پر ایمان اور یقین نہ رکھا جائے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ علم کی کوئی شرط پوری کیے بغیر ہی خدا پر ایمان رکھ لیا جائے اس پر مبارک شاہ صاحب کا شعر یاد آتا ہے بتا ان اہلِ ایمان کی سزا رکھی ہے کیا تُو نے خداوندہ جو تجھ کو احتیاطن مان لیتے ہیں احمد جعویز صاحب سے بجا طور پر جب بھی یہ سوال ہوا کہ تشکیقی فلسفوں پر ایمان لانے کے بعد حق و باطل اور ہدایت و زلالت کے باب میں اسلام کی صداقت کیسے فیصلہ کن ہو سکتی ہے اس کے جواب میں انہوں نے جو افکار پریشاں پیش کیے ہیں اس میں کسی قابل فہم جواب کا سرہ نہیں ملتا اپنے ایک اور لیکچر درجات فہم میں زبان کی ادم قطیت کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے دو مثالیں پیش کی ایک یہ کہ قرآن مجید میں نماز ادا کرو کے مفہوم میں نماز سے متعلق کیفیات اور خالق کے ساتھ تعلق کی تمام جہدیں سمجھی نہیں جا سکتی ہر فرد کے لیے اس لحاظ سے نماز ایک الگ معنی بھی رکھتی ہے دوسری مثال رات کی دی کہ رات کی مختلف نویتیں اور اوقات مختلف افراد کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں نتیجہ یہ کہ الفاظ تمام ممکنہ معنی کا کامل آہادہ نہیں کرتے شنانچہ زبان قطع الدلالت نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ قطع الدلالت کے مفہوم میں یہ چیزیں کیسے شامل ہو گئیں لفظ کے معنی میں اس معنی سے کسی فرد میں پیدا ہونے والی داخلی کیفیات لفظ کے مستاقات اور اطلاقات کو شامل کرنا محض غلط اور خلط مبحض پیدا کرنے کی کوشش ہے لفظ کے متعدد مستاقات اور ان مستاقات کے تنوعات لفظ کے معنی نہیں ہوتے قرآن سے مستاقات کا تعیون ہو جاتا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو زبان ہی کی راہ سے واضح کیا جا سکتا ہے کہ کون سا مصداق مراد ہے کلام میں ایسے مستاقات کا تعیون مقصود نہ ہو اس کے درپے ہونا اور نہ ملنے پر کلام ہی کو غیر قطعی مان لینا محض کم اقلی ہے مصداق کی تعیین کی ضرورت کے باوجود کسی کلام میں ایسے تعیونات نہ ہو تو یہ کلام کا نقص ہے زبان کا نہیں جو اسے واضح کر سکتی ہے زبان اور کلام کو ہم عملن اسی طرح برتتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ فقط احتمال نقیز یا برعکس مفہوم ہے جو اگر کسی لفظ کے معنی میں پیدا ہو جائے اور دور نہ کیا جا سکے تو کلام غیر قطعی کہلاتا ہے استاد جعوید احمد غامدی اپنی کتاب مقامات میں لکھتے ہیں بعض کم سواد یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ علم جو غور و تفاحص سے حاصل کیا جائے یا اس میں غلطی کا امکان مان لیا جائے وہ زنی ہوتا ہے ہرگز نہیں غور و تفاحص سے حاصل ہونے والے علم کو نظری کہا جاتا ہے جو قطعی بھی ہوتا ہے اور زنی بھی چنانچہ اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ ہوا الفکر اللذی یطلبو بہی من کام بہی علماً او زنہ عامدی نے مزید وضاحت کی ہے کہ ہوا عامن لنظر المتزمن لتصور والتصدیق والقاط وزنی رہا غلطی کا امکان تو یہ محسوسات اور تجربیات تک میں مانا جا سکتا ہے اس لیے کہ انسان جب تک انسان ہے غلطی سے مبرہ نہیں ہو سکتا عائمہ اصول کی استعلا میں زنی الدلالہ کی تعبیر اس کے لیے نہیں بلکہ اس کلام کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس میں نقیز کا احتمال مان لیا جائے یعنی تسلیم کر لیا جائے کہ ترجیح بے شک اسی مفہوم کی ہے جو ہوا اللہ احد سے بالعموم سمجھا جاتا ہے لیکن اس جملے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے اس طرح کا احتمال ہے جو کسی کلام کو زنی الدلالہ بناتا ہے مقامات صفحہ 138 جس طرح وحدت البجور اور وحدت عدیان کے فلسفے ہر قسم کے متضاد اور متناقض نظریات اور اعتقادات کو اپنے اندر سمو لینے کو کوئی کام سمجھتے ہیں اسی طرح کلام میں مفاہین کی بیجا تکثیریت اور تائین مانا سے گریز کے لسانی فلسفے ہر قسم کی کج فہمی اور ان حراف کو انگیز کر لینے کا مطالبہ کرتے اور غلط اور درست اور حق و باطل کے میارات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں ایسا ہر فلسفہ قابل رد ہے جو غیر حقیقی اور خیالی بنیادوں پر کلام الہی کو زنی قرار دے کر حق و باطل میں انتیاز کی راہ مسدود اور تشکیق اور الہات کی راہ ہموار کرتا ہے موسیقی